نو مئی کو توڑ پھوڑ کا مقدمہ آلیہ حمزہ کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے ان صداد دہشنگردی ادارت گشنوالا کا آلیہ حمزہ کو گیارہ جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے جی آئی ٹینی تفتیش کے لیے تیس روزہ جسمانی ریمان کی ادرخواست دی تھی آپ کو بتائیں کہ نو مائی کو توڑ پھوڑ کا یہ مقدمہ ہے جس میں آلیہ حمزہ کا چاروزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف کشنوالا جاوید اکرم نے ہمیں جوائن کیا جی جاوید بتائی گا کیا مزید تفصیلات ہیں آج کی سماسے مطالق جی گوجہ ہمالا پولیس اور جی آئی ٹی نے آج تانہہ نو مائی کی ملدمہ اور پی ٹی آئی کی راہنما آلیہ حمزہ جو ہیں ان کو انسراد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا اور فاضل عدالت سے ملدمہ کے تیس روزہ جسمانی ریمانڈ کی اتداء کی عدالت کے روبرو جی آئی ٹی نے یہ موقع اختیار کیا کہ انہیں وائس میچنگ ٹیسٹ کروانا ہے ملدمہ کے اور ان کے کمپیوٹرز لیپ ٹاپ اور موبائلز برامت کرنے ہیں ان سے اور نیز ان سے یہ نیٹ ورک جو ہے ان کا سوچل میڈیا کا اس کے بارے میں مادومات حاصل کرنی ہے دوسری جانب وکالاہ نے بریت کے حوالے سے دلائل دیئے آلیہ حمزہ نے بھی کوٹ سے اجازت مانگی اور کچھ انہوں نے کوٹ کو بتایا کہ ان پر آج تک جس قدر مقدمات بنائے گئے ہیں یہ سب جھوٹے اور فرضی ہیں وہ پہلے دن سے آئین کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی سہی تو آلیہ حمزہ کا چار اوزہ جس ماندر ایمان منصور کر لیا گیا ہے جاوید اکرام آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے آج کی سماعت سے مطالق آپ کا شکریہ موسیقی